ہماری ون امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں ایک سمپل سی بوٹیاں جو کہ تکہ بوٹی کہلاتی ہیں اور یہ بہت سمپل ہے اس کا بسٹارٹر میں بھی جو ہے سرف کر سکتے ہیں یہ میں نے چکن لے لیے جس کی میں نے بوٹیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی کٹ کر لیے اور یہ میں پاس گرڈ ہے جس کو میں نے چھنی میں ڈال کر اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا سارا ایکسٹرا پانی جائے وہ ریلیز ہو جائے اب می ملچے اور میں پاس تکہ مسالہ جو میں نے ون ٹیبل سپون دھر کے لیے اور سالٹ ہے ایس پر یو ٹیسٹ اب ہم کیا کریں گے اب سب سے پہلے جو ہے میں نے دہی جو ہے ایک بول میں ڈال لی ہے اب کیونکہ دہی کا جو ہے میں نے سارا پانی جو ہے نکال دیا جو کہ ایکسٹرا تھا تو مجھے ویسی دہی نہیں چاہیی تھی تو اس لیے میں نے اس کو چھنی میں ڈال کر دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس ملچے تو اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ سب نکل گیا اب میں اس کو ایک بول میں ڈال لوں گی اور اس کو جو ہے میں نے اچھے سے پھیٹ لینا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابن جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمزب دیجئے گا اب دیکھیں میں نے دہی جو ہے پھیٹ لیتی اچھے سے اس کے اندر میں اپنے سارے جو ہے سپائسز ایڈ کر لوں گی اور اس کے اندر جو میں نے دکھا بوٹی مسالہ ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اس کے اندر فوٹ کلر بھی میں اینک کروں گی محب کلی 3 smileью Private olive Sixte Minuteops اور لیمن جوز ایڈ کریں گے تقریباً 2 تیبل سپون کے قریب اور بس اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اپنی چکتنی بھی چکن ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے اوور نائٹ ہم اس کو مرینے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنا مرینے ہوگا اتنا ہی جو ہے مائی چکن جو ہے وہ جو سی بنے گی تو بس اب میں نے اس کو مرینے کر لیا تھا اوور نائٹ اب میں کیا کروں گی اس کو میں اس ٹک میں اس طرح سے پرول ہوں گی بس ہم نے اسی طرح اپنی سٹکس میں اس کو پرول لینا ہے دیکھیں تقریباً 4 سے 5 سٹک جو ہماری بن کے تیار ہوئیے یہ چکن جو 500 کرام کے قریب ہے میں سٹارٹر کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو نورملی اس کو سائٹس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی پلاو میں اس کو کھائیں یا پھر اس کو آپ اپنی چاومن کے ساتھ کھائیں بہت اچھی لگتی ہے ضرور ٹائکے گا اب میں نے اس کو نون سٹک پین کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈالا اور اس کو میں فرائے کر لوں گی تھوڑا ڈھک کے پکاؤں گی تھاکہ ہماری چکن جو ہے وہ گل جائے بلکل بھی کچھین آ رہے بس اب اتنا ہی پکانا ہے میں نے اب ہماری جو ہے سٹکس ہیں وہ بن کے بلکل تیار ہیں اس کو میں سرف کروں گی چٹنی کے ساتھ ساؤس اگر آپ چاہیں تو گھر پر بنا لیں میں پاس چٹنی پڑی تھی تو میں نے ساؤس نہیں بنایا لوں گی تب تک لیچے کیر اللہ حافظ